اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو اللہ پاک آپ سب کو ہستا اور مسکراتا رکھیں اور یہاں پر جو ہے میری پیاری پیاری صبح کا آغاز جو ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے صبح صبح جیسی میری ہسپنٹ جاب سے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آج سنڈے کا دین ہے تو مجھے تھوڑا سا مطلب سامان وغیرہ گھر کے لیے لینا تھا تو میں نے کہا آپ جا کے تو مجھے یہ لا دیں یہ جو مطلب چیزیں لینی ہے تو اس ساتھ میں آن اور ہرین کو بھی لے گئے بچوں کو اور ساتھ میں انہوں نے مطلب سامان وغیرہ لیا تو یہاں پر کچھ چیزیں جو تھی گھر میں ختم ہوئی ہوئی تھی جیسے یہ بریڈ ہو گئی اور یہ کیک رسک ہو گیا صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں ساتھ ہی مطلب بسکٹ کا یہ ایک ڈبہ بنگوایا تھا میں نے گالہ بسکٹ کا اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس مطلب کچھ چیزیں تھیں جیسے وہ سوری ککوٹو ہی لال مرش ہے وہ نہیں تھی اور اس کے علاوہ جو تھا کالی مرش وہ ختم ہوئی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میں لے کے تو اسے خود ہی اس کے گرانڈ کر کے رکھ دوں گی تو یہاں پر بچے جو تھے یہ اپنے لیے کچھ چوکلیٹ وغیرہ لے کے آئے تھے اور ہرین فاطمہ جو تھی دیری ملک چوکلیٹ لے کے آئے تو یہ لوگ مجھے دکھا رہے تھے کہ ہم نے بھی اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیے اور یہاں پر میرے پاس مریانے مثالے کا ڈبہ نہیں تھا مطلب بھی یعنی مثالہ ختم ہو گیا تھا تو میں تو ویسے شان کا لیتی ہوں لیکن میری ہسپرینٹ جو تھے اب نیشنل والا لے کے آئے تھے تو یہاں پر بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں جیم اور بریڈ تو وہ لوگ جیم لے کے آئے تھے اس کے علاوہ جو ہے میں نے اور سنڈے کا دن تھا تو میں نے بچوں کو کہا تھا کہ آج میں آپ لوگوں کو پیزا بنا کر دوں گی تو بچے بہت خوش ہوئے اور پھر میں نے کچھ چیزیں جو تھی پیزا کے لیے یہ پیزا ساؤس ہو گیا جیسے مزریلا چیز جو تھی وہ میرے پاس الریڈی لے کے رکھی ہوئی تھی تو بس میں نے سوچا کہ یہ پیزا ساؤس نہیں تھا یہ منگوا لیا اس کے علاوہ یہاں پر یہ بیکنگ پاورڈر میں نے منگوایا تھا کیونکہ یہ آگے جو بھی میری ریسپی ہوگی میں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوئے تو وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی اور یہاں پر یہ کٹی ہوئی لال مرچ میں نے لی تھی پیسی ہوئی تو تھی لیکن کٹی ہوئی لال مرچ میرے پاس نہیں تھی تو یہ بڑا پیکٹ ملا تو وہ پھر بڑا ہی لیا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پھر مطلب چلتی رہے گی کافی ٹائم کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پر مطلب لیٹ پیپر جو ہے یہ کالی میرچ میں نے لی تھی تاکہ اس کو گرین کر کے رکھ دوں اور ساتھ ہی میں نے یہی سپلی تھی مطلب فیزا کی ڈو بنانے کے لیے تو بس یہ ساری گروسری جو تھی مطلب میری ہسپینٹ جو تھی آج صبح صبح ہی کر کیا تھا یہاں پہ میں نے اس کے تین پیکٹ لے لیے تھے تو بس اس کے بعد جو تھا پھر میں نے گھر کی کلیننگ وغیرہ کی گھر کے کام کاج ختم کرنے کے بعد تو آج سنڈے کا دن تھا بچے گھر تھے تو میں نے سوچا آج ان کو ایلو ویرا جو ہے وہ لگا دیتی ہوں بالوں میں کیونکہ بہت رف سے ہو رہے تھے بچیوں کے بعد کچھ دنوں سے چھوٹی بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں بہت بیزی رہ رہی تھی تو بس آج پھر میں نے سوچا کہ یہ جو ہے ایلو ویرا میری امی کے گھر بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں سے میں نے تھوڑی سی منگوہ لی اور میں نے کہا کہ فریش جو ہوتی ہے نا ایلو ویرا اس کا تو اپنا ہی وہ ہوتا ہے تو بس میں نے پھر یہ منگوہ کے نا تو اس کو چھیل لیے اور اس کا جو درمیان والا پارٹ تھا وہ نکال لیا الگ سے اور پھر میں نے اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا تھا سارا جو اس میں سے جتنا بھی نکلا تھا کیونکہ میں نے ساروں مطلب جتنے سارے بچے تھے نا ان کے چاروں کے بالوں پر اپلائی کرنا تھا کیونکہ لڑکیاں ہیں نا بچیاں جو کچھ لگاتی ہیں پھر آن بھی کہتے ہیں میں نے بھی ساتھ میں وہ کام کرنا ہے تو بس یہاں پہ جو تھا میں ایلو ویرا کا جیل نکال رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈر میں گرینڈ کیا تھا گرینڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک دیسی انڈا ملایا تھا تاکہ بچوں کے بالوں میں پروٹین بھی پرا پرا جائے کیونکہ بچے آئل تو کرتے نہیں آئلنگ سکول والے کرنے نہیں دیتے بس جو سنڈے کے سنڈے آئلنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک دن میں چھٹیاں تھی تو تب تو میں ان کو ایک دو دن چھوڑ کے مطلب تیسرے دن کروا دیتی تھی یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کروا دیتی تھی آئلنگ کیونکہ آئل سے بال صحت مند بھی ہوتی اور بہت خوبصورت ہوتی تو بس یہاں پہ یہ میں نے چھل کے تو اس کا یہ نکال لیا تھا اس کے علاوہ جو تابی جیسے سردیوں کا موسمار ہے تو بچوں کے سر میں خوشکی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے لیمن جوس کی ہوئے وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے تو بس یہاں پہ یہ میں گرینڈر جو ہوتی ہے جوسر پلینڈر جوتی ہے اس کی جو چھوٹی سی ڈبی ساتھ میں ہوتی ہے اس میں میں ڈال دی تھی گرینڈ کرنے کے لیے اور یہ سارا پھر میں نے مطلب ڈال دیا اس میں اس کو گرینڈ کر دیا گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ میں نے ایک بڑے سے باول میں اس کو انڈیل لیا تھا اور اس میں پھر میں نے ایک دیسی انڈا دیسی جو انڈا ہوتا ہے اس کا زیادہ مطلب فیکٹ ہوتا ہے تو دیسی انڈا میں نے اس میں ایک شامل کر لیا اور ساتھ میں یہ زیادہ تھا تو میں نے دو تین چمچ جتنا نہ مطلب لیمن جوز جو تھا وہ میں نے اس میں ڈالا تھا تو یہاں پہ بچے مجھے دکھا رہے تھے وہ دوسرا انڈا لے کے آئے تھے تو میں نے ان سے بولا کہ یہ والا نہیں دیسی انڈا لے کے آئے تو بس یہاں پہ میں نے میرے پاس چمچ نہیں تھا پاس تو مجھے بہت جلدی تھی کیونکہ میں نے گھر کے کام بھی کرنے تھے آج میری تھوڑی دانت میں پین تھی تو بس میں اپنے دانت کا جو تھا روٹ کنال کروانے گئی تھی تو وہ تھوڑا سا دانت کا کام ہوا وہاں پہ انہوں نے تو اس کے بعد ابھی دو اور بھی مجھے وزٹ کرنے پڑیں گے تو پھر جا کے تھوڑا سا میرا فیلنگ وغیرہ ہوگی اور مسئلہ جو ہے وہ حال ہوگا تو پھر اس لئے مجھے تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی تھی تو پھر مجھے دپیہر کا کھانا بھی بنانا تھا تو بس یہاں پہ میں جلدی جلدی یہ سارے کام کر رہی تھی تاکہ مطلب بچوں کو بھی سنڈے کا دین اگنور نہ ہوں ان کے بھی جو کام ہے میں وہ آرام سے کر لوں اور اپنے بھی ساتھ کے ساتھ میں منیج کر لوں تو بس یہاں پہ بچے جو ہے وہ دیسی ایک لے کے آگے تھے فریج میں سے اور یہاں پہ جو ہے بچے ساتھ میں ہونا تو پھر بندی کا جو مطلب ہوتا ہے کہ دو کی بجائے گیارہ ہاتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے بھی ساتھ کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے اس میں دیسی انڈا ڈال دیا دیسی انڈا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور مکس کر لیا تھا بہت زیادہ ہی تاکہ یہ اچھے سے بلکر اس میں مکس ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں نے مطلب کپاس جو دی ہے کپاس روئی تھوڑی سی لے کے نا تو اس کے ساتھ پھر میں نے بچوں کے بالوں میں اس کو اپلائی کیا تھا تاکہ مطلب بچوں کے بالوں کی جنوں تک جو ہے وہ اچھے سے لگ جائے یہ مطلب جو بیس میں نے بنایا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے حریان فاطمہ کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے اپنے بالوں میں لگوانا ہے تو میں نے سوچا کہاں اس کے بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو تھوڑا جلدی لگ جائے گا کیونکہ میرب اور فروا کے بعد فروا کے تو میں نے کٹ کر کے چھوٹے کر دیئے تھے لیکن بہت ہیلڈی ماشاءاللہ گھنے بال ہیں اس کے تو مجھے پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر سکول والے بچے ہیں تو اکثر ان کے سر میں جویں بھی پڑ جاتی ہیں تو پھر وہ سارا ہوتا ہے مطلب سارا پروسیجر کرنا ہوتا ہے سنڈے والے دین تو یہاں پہ بس میں یہ ان کے بالوں میں اپلائی کر رہی تھی اس کے بعد آن کے بالوں میں میں نے لگایا اس کے بعد پھر میرہ فروا اور پھر میرہ کے بالوں میں لگایا پھر جب انہوں نے واش کیا تو واش کرنے کے لئے پھر ان کو میں نے وہ انٹی لائز چیمپو جوتا ہے پھر وہ بھی لگوا دیا تھا تاکہ ان کے سر میں اگر کوئی جویں وغیرہ جو پڑی ہو تو وہ بھی آرام سے سنڈے کا دین ہے نکل جائیں کیونکہ پھر انہوں نے پھر پورا دن سکول جانا ہے مطلب پورا ویک تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ملنا کچھ بھی کرنے کا تو بس یہاں پہ بچوں کے بالوں میں میں اپلائی کر کے فارغ ہو گئے تھی تو میرے پاس ٹرائی پوٹ نہیں تھا ایک چھوٹا سا تھا جو کہ بناتے تھے کیونکہ ان کو ابھی اتنا وہ نہیں تھا کہ کیسے بنانی ہے تو یہاں پہ یہ میں نے شاپ سے پہلے میں نے ایک دراز سے منگوایا تھا آن لائن لیکن وہ اتنا اچھا نہیں نکلا چھوٹے والا تو بہت اچھا ہے لیکن اس طرح کا جو تھانا وہ اتنا خاص نہیں تھا تو میں نے اب شاپ سے منگوایا تھا تو یہ اچھا اچھی کوالٹی کا مطلب مجھے مل چکا تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس پیزا والی پلیٹ نہیں تھی اور ساتھ میں کیونکہ میرے پاس بیکنگ والا ہون نہیں ہے تو میں نے مطلب پیزا پلیٹ اور ساتھ میں یہ سٹینڈ رکھ کے اس کے اوپر پتیلے میں بنانا تھا پیزا تو ساتھ میں میں نے یہ اپنے ہزمنٹ کو کھا کے آپ یہ لے کے آجیاں اور تکا مسالہ جو نہیں تھا میرے پاس تو وہ بھی میں نے منگوا لیا اس کے علاوہ میں نے دوپہر میں بنائے تھے چکن پلاؤ تو بس اس کی ریسپی تو میں پہلے کئی دفعہ شیئر کر چکی تو اس کی میں نے شوٹ نہیں کی تو اس کے بعد ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا چکے تھے اب یہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو بچے کہہ رہے تھے ماما آپ نے کہا تھا میں پیزا بنا کے دیں گی تو اب ہمارا پیزا کھان گیا تو یہاں پہ میں جو ہوں مطلب میں نے ایک ڈیر کپ کے جتنا جو تھا میدہ جو ہے وہ میں نچان کے تو مطلب اس کی ڈو بنا لی تھی تو اس کی ڈو بنانے کے لیے میں نے اس میں مطلب گرم پانی کے ساتھ اس کو وہ کیا تھا گولا تھا اور اس میں میں نے چینی مطلب ایک چمچ ٹی سپون جیسے ہوتا ہے پیسی ہوئی چینی نمک اور اس کے علاوہ آئل اور جو تھا اس کا ایک چمچ میں نے ڈال دیا تھا وہ ساری میں نے شوٹ کی تھی مطلب ویڈیو لیکن وہ ہوا یوں کہ وہ کیمرے کا انگل صحیح سے نہیں تھا تو وہ اچھے سے نہیں بنی تو بس پھر وہ میں نے مطلب ویسٹی کر دی پھر وہ اس میں میں نے ایڈ نہیں کی تو یہاں پہ جو تھا میں نے بون لیس چکن لیا تھا تو ہاف کیجی ویسے لیا تھا لیکن یہ ہاف سے بھی تھوڑا سا کم ہے میں اس کا بنا رہی تھی کیونکہ میری جو پیزا پلیٹ ملی تھی وہ مجھے ایسے مطلب میڈیم پیزا جتنی ہوگی تو چھوٹی ملی تھی میری حسابن کہہ رہے تھے کہ بڑی نہیں ملی تھی تو بس میں یہ چھوٹی لیا ہے تو میں نے اس حساب سے جتنا پیزا بنانا تھا اس حساب سے میں نے آئل گرم کر کے اس میں چکن ڈال دیا جب چکن کا کلر اس میں چینج ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے پھر اچھی سے بنائی کر لی تھی ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کے علاوہ جو تھا پھر میں نے اس میں جس تکا مثالے کا ایک چمچ ڈالا تھا کیونکہ بس وہ صحیح رہتا ہے ایک مطلب واقعی سارے مثالوں ایڈ کرنے کی بجائے اس کا ایک چمچ میں نے ایڈ کیا تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا بہت پرفیکٹ نمک کار چیز پوری تھی بلکل کسی بھی چیز کو اس کے علاوہ مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی تو بس یہاں پہ میں نے پھر اس کی چکن کی جو تھی اچھے سے بنائی کر لی تاکہ یہ اچھے سے میں اس کو بھون لوں اور اس کے علاوہ لیکن پھر بھی مجھے اس میں مطلب اس کو گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تو بس یہاں پہ میں نے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے پھر اس کو ڈھکن دے دیا تھا ڈھک کے میں نے اس کو کوک کیا تاکہ یہ اس پیم سے اچھے سے مطلب سافٹ سا ہو جائے تو پھر میں ڈھکن اتارا اور یہ بہت پیاری سی خوشبو بھی آ رہی تھی اور میرا جو تھا یہ بہت اچھا چکن جو ہے وہ پھن چکا تھا اور پھر میں نے جو ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیا کیونکہ ساتھ میں میری ڈو جو تھی وہ بھی رائز ہو رہی تھی تو بس ساتھ میں میں نے اس کو رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میرا مثالہ جو تھا وہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا بچے جو تھے ان کو بہت زیادہ جل دی تھی بار بار پوچھ رہے تھے ماما کتنی دیر ہے کتنی دیر ہے میں نے کہا آپ لوگ ویٹ کرو میں آ رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میری ڈو جو ہے بہت اچھے سے رائز ہو چکی تھی اور پھول بھی چکی تھی اور پھر میں نے اس کو مطلب ساری کو اٹھا کے کیونکہ میں نے اتنا ہی بنایا تھا کہ ایک ہی پیڑا بنے اور ایک ہی پیزا میں نے بنانا تھا وہ بھی میڈیم سائز میں بچوں کے لیے تو بس پھر میں نے اس کا پیڑا بنا کے نا تو اس کی اس کو جو تھا میں نے بیل لیا تھا اچھے سے روٹی کی طرح اس کو مطلب بنا لیا تھا نہ زیادہ موٹا بیل نہ ہی زیادہ باریک تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے پھر اس کو مطلب پیزا پلیٹ جو تھی میری میں نے اس میں رکھ دیا تو یہ اس کے علاوہ جو تھا اس پہ میں نے پھر مطلب پیزا ساس وغیرہ لگایا اور مطلب پیزا جو میری پلیٹ تھی میں نے اس میں رکھنے کے بعد اس میں میں نے وہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سے مطلب اس میں ایسے ہول سے بنا دیئے تاکہ اس میں درمیان میں سے جو ہے یہ ہمارا پیزا جو ہے وہ پھولے نہیں تو اس کے بعد جو تھا پھر میں نے اس پہ پیزا سوس لگا دیا تھا اور ساتھ میں مزریلا چیز جو تھی پھر وہ اور اس کے علاوہ جو تھا مطلب شملہ میرچ تھی میرے پاس ریڈ والی تو نہیں تھی میرے پاس جسٹ گرین والی تھی تو بس میں نے تھوڑی سی وہی کاٹ کے ڈال دی تھی اور آلیو جو تھے وہ میرے بچے نہیں کھاتے اتنا شوق سے کیونکہ اکثر جب ہم بزار سے بھی منگواتے ہیں تو بچے ان کو نکال نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں یا رکھ رہے ہوتے ہیں تو بس آلیو میں نے نہیں منگوائے تھے میں نے کہا ایسے بلا وجہ کیا خامخواہ سے خرچا کرنا بچے تو ایسے کھاتے نہیں ہیں تو بس یہاں پہ دیکھیں میرا جو ہے پیاری سی روٹی کی طرح میرا پیزا بن چکا تھا اور یہاں پہ میں نے ہاتھ سے دبا کے نا تو اس کی سائیڈیں جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی سی میں نے موٹی کر لی تھی لائک جیسے پیزا کی ہوتی ہے اسی طرح میں تو بس اس کے بعد جو تھا میں جیسے آپ کو بتا رہی تھی کہ فورک کی مدد سے میں نے اس کے ہول سے کر لی ہے اس کے درمیان میں سے تاکہ یہ پھولے نہیں ہمارے پیزا کی ڈو جو تھی تو بس باقی اس کی جو ساری ویڈیو تھی وہ میں نے شوٹ کی تھی لیکن وہ میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہی ہو نا کہ وہ میرا مجھے لگ رہا تھا کہ میں صحیح ویڈیو بن رہی ہے لیکن آج ذرا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا نا ٹرائپورڈ سے میرا جو چھوٹا والا ٹرائپورڈ ہے وہ اس سے اتنی اچھی بنتی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ مجھے اس پہ تجربہ ہو گیا تھا کہ میں نے کیسے کیمرے کو سیٹ کرنا ہے تو بس یہاں پہ مجھے لگا کہ میرا کیمرہ صحیح سے سیٹ ہے لیکن صحیح سے سیٹ نہیں تھا اور وہ اچھے سے پڑھنی نہیں لیکن درمیان میں تھوڑی سی اس کی ویڈیو تھوڑی سی اس کی بھی میں نے لے لیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں وہ کس طرح سے بنی اور باقی اس کے علاوہ جو تھی پھر وہ ساری میں نے کٹ کر دی تھی کیونکہ وہ صحیح نہیں تھی اور اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی تو یہاں پہ میں جو پیزا ساوس جو ہے وہ پھیلا آ رہی تھی پہلے میں نے مطلب وہ چھوٹی کیک والی نائف جو تھی اس کی مدد سے کرنا چاہا لیکن اس سے اچھا سے نہیں ہوا تو پھر اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے چمچ کی مدد سے ہی کر دیا تو یہاں پہ مزریلہ چیز بہت زیادہ ہوئی تھی مطلب فریز تو وہ نہیں ہو رہی تھی تو بہت مشکل سے پھر وہ ہوئی مطلب اس پہ قدکش کر کے میں نے ڈالا تو یہاں پہ یہ ویڈیو تھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ کیسے صحیح سے نہیں شوٹ ہوئی تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو تھانا مطلب میں نے گرم کرنے کے لئے پتیلے کو رکھ دیا تھا پانچ دس منٹ پہلے یہ اب یہاں پر یہ پتیلہ جو ہے میرا بہت اچھے سے گرم ہو چکا تھا تو بس یہاں پہ ابھی میں جو ہوں پیزا پلیٹ جو تھی میری میں وہ رکھنے والی تھی پھر میں نے دیکھا تو چولا جو تھا میرا بند ہو چکا تھا تو پھر میں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے آن کیا تو بس ایک منٹ کے لئے ہم اس کو فل آنچ دیں گے اس کے بعد پھر ہم مطلب لو آنچ پہ مطلب اس کو کر کے رکھ دیں گے ڈھکن بند کر دیں گے اور اس کو ڈھکن کو بھی اچھے سے کسی بھی چیز کے ساتھ ہم نے کور کرنا ہے تاکہ وہ مطلب اچھے سے بلکل اس کی جو ہے باہر کچھ بھی ویسٹ نہ ہو سٹیم وغیرہ تو بس یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو ڈھکن بند کر لی اور بیس سے پچیس منٹ تک میں نے اس کو پکایا اس کے بعد میرا پیزا بہت مزیدار سا ریڈی ہو گیا تھا اور بہت اچھا تھا اور بچوں نے بہت انجوائے کیا تو میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری سی اس کی لک آئی ہے بچوں نے بہت انجوائے کیا تو آپ سب سے میری ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ملتے ہیں ایک نیکس نیو ولوگ میں تب تب کے لیے اللہ حافظ شیئر کیجئے اور ملتے ہیں